ابھی رات تک واپس نہیں جانا ورید شدید غصے میں ہے تم میں سے کوئی بھی اگر یہاں سے نکلا میں ٹانگیں توڑ دوں گا اس کی وہ شدید از تراب میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا اسے پتا کیسے چلا اس کی پریشانی اس وقت تروج پر دی اور وہ اس کی پیوی بھی ہے کب شادی کی اس نے بہت سے سوالات اس کے دماغ میں سر ابھا رہے تھے جن کا احسار وہ اپنے بندوں کے سامنے وقتن فوقتن کر رہا تھا کل صبح ہوتے ہم یہاں شہر سے نکل جائیں گے مجھے نہیں پتا وہ خبیص لڑکی کس حال میں ہے لیکن واپس جانا خطرے سے خالی نہیں اٹھیا کھولتے بند کرتے وہ ان سب سے مخاطب تھا جو حکم سرکار آپ کا ان میں سے ایک بندہ بولا وہ سب ان بڑے لوگوں کی جی حضوری کرنے کے علاوہ اور کر ہی کیا سکتے تھے سرکار اب کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائیں وہ سب ہاتھ باندھے اس کے ارد دید کھڑے تھے ہم ایک چار پائی پہ بیٹھ کر گاؤ تکے سے ٹیک لگائے ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر مڈوڑ کر رکھے پاؤں جھلا تب مسلسل ورید اور اس بدزاد لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا ڈر کے ہمارے حویلی کسی کو فون بھی نہیں کر رہا تھا کہ اگر کسی کو معلوم ہو گیا کہ وہ کہاں ہے تو یہ نہ ہو کہ ورید کو بھی معلوم ہو جائے وہ اپنے حساب سے اسی جگہ پر آ گیا تھا جہاں تک کسی کا دماغ فلحال نہیں پہنچ سکتا تھا مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا جب موت آئی ہو وہ انسان کو اسی مقام پر لاتے جہاں اسے اس شخص کو اپنے قبضے میں کرنا ہوتا ہے وہ گاؤ تک یہ سے ٹیک لگائے ہونگ رہا تھا جب تین چار گاڑیوں کی آواز آئی وہ چونک کر اٹھا اس کے سبھی گارڈز پر الٹ ہو کر کھڑے ہو گئے دھول اڑاتی وہ گاڑییں اسی جائنب آ رہی تھی وہ یکتم اٹھ بیٹھا خوف سے ان گاڑیوں کو اپنے قریب وہ پھر قریب در آتا دیکھ رہا تھا اسے کچھ فاصلے پر وہ رکھی تھک تھک سب گاڑیوں کے دروازے کھلے جن میں سے لگ بھگ وہ تیس کے برابر گارڈز ہاتھوں میں گنس تھامے باہر آئے وہ خوف سے آنکھیں پھاڑے درمیان والی پجاروں میں سے مارش ملک کو اترتا دیکھ رہا تھا برون شلوار کمیز پہنے دندوں پر سیاہ چادر لپیٹے وہ شدید بسے میں گاڑی سے باہر آیا زور دار دھماکے سے گاڑی کا دروازہ بند کیا ولید کے گارڈز ان کی جانب بدو کے دانے کھڑے تھے فلیس انسان اس کا خون چلکاتی آنکھیں ولید کو خواست بافتہ کر رہی تھی وہ اپنے گارڈز کی پیچھے چھپنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا کیا سمجھا تھا تُو نے لا وارث ہے میری بہن جاگیر ہے تیری ہم کے جو تُو کرے گا تو بچ نہیں پائے گا مرد ہے تُو اپنے ان گرکوں کے پیچھے سے سامنے باہر آ میری سامنے کھڑے ہو کر مجھ سے بات کر ارے عورت پر ہاتھ اٹھا کر تُو خود کو مرد سمجھتا ہے وہ آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھتا اسے للکا رہا تھا وہ بول نہیں رہا تھا وہ دھار رہا تھا اس لمحے رید کے الفاظ اس کے کانوں میں اب بھی گونج رہے تھے نجانے زرناب کس حال میں ہے ہاں مارا ہے میں نے اسے کیا کر لے گا تُو اس کی باتوں پر وہ جذباتی ہوتا اپنے بندوں کے پیچھے سے باہر آیا گن ہاتھ میں تھامنے اس کا رکھ مارچ کی جانب کر رکھا تھا نا 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 اس کھلونے کو ہاتھ میں لے کر مجھ سے بات نہ کر مرد ہے تو اپنے بازوں پر اطماعات کر ہاتھ لگا مجھے اسی طرح مارچ جیسے تُو نے میری بہن پر ہاتھ اٹھایا ہاتھ اٹھا وہ حلق پھاڑ کر چیخا مارچ کا اس قدر غصہ اس کے اپنے بندوں نے بھی پہلی بار دیکھا تھا ان سب کو آج اندازہ ہو گیا تھا کہ زرناب اس کے لئے کیا حصیت رکھتی ہے ارے میری گھر کی عزت پر ہاتھ اٹھا کر تُو سمجھتا ہے کہ تُو چھپ جائے گا مجھ سے تیری موت ہوں میں دیکھ اچھی طرح مجھے اپنی طرف اشارہ کرتا وہ ولید چودری پر پے در پے اپنے لفظوں کے وار کر رہا تھا ولید چودری نے ابھی بھی گھر نیچے نہیں کی تھی اگر نیچے کرنے کا اشارہ کرتے پھر سے چیخا اگر تُو یہ سمجھ کے آیا کہ تُو مجھے مار دے گا تو یاد رکھ تُو میرا بال بھی بھکا نہیں کر سکتا یہ سب میری ایک اشارہ کے منتظر ہے جہاں میں نے اشارہ کیا وہاں یہ تجھے بھون کر رکھ دیں گے وہ نڑے انداز میں مارچ کی گسیلی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خفزی سے بولا مارچ کے بندے بھی ولید چودری کی بدوقوں پر بدوقیں تانے کھڑے تھے یہ لڑائی میری اور تیری ہے ابھی ان بچوں کو انوالو نہ کر پتہ مسکر اڑاتا بولتا یک دم ولید چودری پر جھپٹا وہ بہت چکرنا ہونے کے بابا جود مارچ کے دعو پیش کو سمجھ نہ سکا اس کی گھن وہی زمین پر گری اور اس کا وہی بازو مروڑ کر مارچ نے اس کی گردن پر اپنی فلادی بازو کی گرف سخت کی اس سے پہلے کہ ولید چودری کی دو بندے مارچ پر فائر کرتے مارچ کے دو چکرنا بندوں نے فائر کھول کر ان دونوں کو مار گرائیا کتنی ہشاری اچھی نہیں ہوتی مارچ نے ایک زوردار موقع اس کی کمر میں مارا وہ بلبلہ کر رہ گیا ہاتھ کیسے لگایا تو نے میری بہن پر اس کے بازو کی گرفت اس کی گردن پر اس قدر سخت سے سخت تر ہوتی جاری تھی کہ ولید کو لگا اب اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ جائے گی اس کی آنکھیں ابل کر باہر آ رہی تھی تم سب اپنے ہتھیار نیچے گراؤ کسی اسی طرح قابو میں لیے مارچ اس کے بندوں پر چیخا اپنی حکم کا یہ حال دیکھ کر انہیں مکانی انداز میں اپنی بدو کے نیچے زمین پر رکھ دی پکلو ان سب کو اور تم سب انہیں لے کر یہاں سے چلے جاؤ اچھی طرح ان کی خاطر کرو اپنے بندوں کو حکم دیتے وہ ولید چودری کو ویسی قابو کی ہوئے تھا اس کا تنفس بوری طرح بگڑ رہا تھا مگر مارچ کو پرواہ نہیں تھی جا چکے تھے اب صرف وہ تھا اور اس کا شکار اسے اپنی گریف سے ازاد کرتے چند سانسے لینے کا موقع دیا وہ خانستہ ہوا دہرہ ہو گیا مارچ نے اپنی چادر کندوں سے اتار کر چار پائی پر رکھی ولی چودری کے سنبھلتے تک بازو فولڈ کیے وہ ساتھ ساتھ ماتے پر تیوری چڑھائی اسے دیکھتا رہا جو زمین پر دہرہ ہو کر بیٹھا تھا ابھی وہ سیدھا نہ ہو پایا تھا کہ مارچ نے اسے بالوں سے پکڑ کر سیدھا کیا اور پھر مارچ زندگی میں پہلی بعد رندہ بنا اس بے دردی سے اسے مارا جتنی بے دردی سے اس نے زرناب کو مارا تھا اس کی ایک آنکھ سے خون رسنے لگا مارچ کے مکوں کے مار اس قدر سخت تھی کہ ادھ موہ مٹی میں لطپت ہو چکا تھا مارچ نے اس کے ماتھی کے قریب سر کے بال اپنی سخت مٹھی میں جھکڑے ایسے مارا تھا تو نے میری بہن کو اس کے موہ سے الفاظ نے چنگاریاں نکل رہے تھی ولید کے جبرے چٹھک گئے تھے اس کے موہ سے خون نکل رہا تھا مجھے مجھے معاف کر دو وہ ادھ موہ ہوا بامش کر ہاتھ جوڑے بولا تجیسوں کو معافی نہیں موت ملتی ہے الٹے ہاتھ کا ایک زوردار تھپڑ اس کے موہ پر مارا الٹا الٹا کر اس کی بازو کمر پر لگا کر اس کے کندے اور بازو کے جوڑ پر زوردار کوہنی مار کر اسے جوڑ سے الگ کیا وہ بل بلا کر رہ گیا تجھے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ وہ لڑکی سرفراس ملک کی بیٹی مارچ ملک کی بہین اور ورید جوڑری کی بیوی تھی جسے تُو نے ہاتھ لگانے کی غلطی کی اب اس غلطی کو صدھارنا ہے ہے نا اس کے سر کے بالوں کو سر کی پوچھتے پکڑ کر اس کا موہ مٹی میں پے در پے مارا میں جانور بنتا نہیں مگر تجیسوں کے لیے دنندہ بننے سے دریگ نہیں کرتا چاکو نکال کر ورید نے اسے سیدھا کرتے اس کی دل کے آر پار کر دیا چاکو نکال کر ولی چودری کی کمیز کے دامن سے صاف کیا بازو مروڑ کر پسینہ صاف کر کے اس کے مردہ وجود کے قریب ٹھوکا چار پائی سے چادر اٹھا کر جھار کر گردنگ کے گد لبیٹی ایک نگاہ غلط اس کے وجود پر ڈالے بھی نہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھا ٹرائونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھا کسی کو فون کیا اس مردوردی علاش یہاں سے اٹھوا کر اس کے باپ کو بھیج دو سٹریلنگ پر گریفت سخت ہوئی گاڑی ریورس کی جس طرح دھول اڑاتا آیا تھا ویسے ہی دھول اڑاتا وہاں سے چلا گیا پامو اس کے باہر مجود گارڈز اس کی گاڑی اس قدر ریش انداز میں وہاں سے آتا دیکھ کر کچھ حیران اور پریشان ہوئے گیٹ کے آگے گاڑی روک کر اس نے شیشہ نیچے کیا گیٹ کھولو حکمی انداز میں بولا گارڈ نے تیزی سے گیٹ کھولا اسے ہدایات ملی تھی کہ ولی چودری و جہا چودری کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا مگر ورید کو وہاں دیکھ کر وہ کچھ پوچھنے کی گستاخی نہیں کر سکتا تھا اس کے غصے سے سب ہی واقعی تھے لہٰذا اس نے فوراں گیٹ واہ کیا کہ گاڑی فراتے بھرتے رہاشی حصے کی جانے بڑی اچھا خاصہ اندر جا کر رہاشی حصہ شروع ہوتا تھا اس نے وہ بھی منٹوں میں تیہ کیا گاڑی کچھ ہی دور کھڑی کر کے وہ دھماکے دار انداز میں گاڑی کا دروازہ بند کرتے اندر بڑھنے لگا مگر باہر مجود گارڈ سے اسے وہیں روکا آگے سے ہٹ جاؤ نہیں تو بہت برا سلوک کروں گا انہیں داخلی دروازی سے آگے کھڑا دیکھ کر وہ آنکھیں نکالتے ہوئے بولا ساتھ ہی ساتھ اپنی گھر نکال کر ان پر تانی صاحب ہمیں اجازت نہیں ان میں سے ایک تھوک نگل کر من منایا ورید نے آگے بھڑھ کر جھپڑ کر اس کا گھرے بان بکڑا مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں گراہت زدہ آواز پروگار سرطہ پیر کامپا دفع ہو جاؤ لیکن جانے سے پہلے بتاؤ لڑکی کو کہاں رکھا ہے اس کی بات پر دونوں ایک دوسری کو دیکھنے لگے ورید نے ایک بار پھر اس کے گریبان کو جھٹکا دیا بکواس کرو گے کہ یہی قبر کھو دو تمہاری زناٹے دار تھپڑ اس کے مو پر مارا صاحب پہلی منزل پر پہلے کمرے میں تھپڑ کھا کر وہ فوراں سچ اگلنے لگا یہی کھڑے رہنا ورید کے علاوہ کوئی اس کمرے میں گیا ہے انہیں وہی کھڑے رہنے کو حکم دیتے واپس آیا سنگارے برساتی نظروں سے دونوں کو دیکھا دونوں نے نفی میں سر ہلایا اگر جھوٹ بولا نا تو گردن اتار کر رکھ دوں گا دونوں کو گھورتے وہ تیزی سے اندرونی حصے کی جانب بڑھا تین تین سٹیپ لانگتے سیڑیاں چڑھتے کپ کپاتے ہاتھوں سے پہلے کمرے کا دروازہ کھولا سامنی بیٹھ کے ایک قریب نیچے جو لڑکی پڑی تھی وشکینن اس کی متائے حیات تھی تیزی سے اس کی جانب بڑھا اسے سیدھا کیا اور پھر لگا دل کسی نے مٹھی میں پک کر زور سے پھینجا ہو ورین نے دو بار اس کا چہرہ دیکھا تھا مگر اس کا ایک ایک نقش اس سے ازبر تھا اس قدر سوچا تھا اس لڑکی کو اس نے اس لمحے اسے ذرناب کی شکل پہ حچاننی مشکل ہو گئی اس قدر سوجی ہوئی تھی کنپٹی کے پاس سے جلد پھٹی ہوئی تھی خون کی لکیروں کی صورت جمع ہوا تھا فورا نفس ٹٹولی بہت ہلکی چل رہی تھی چادر اس کے وجود پر کہیں نہیں تھی جسے وہ ہما وقت اڑے رکھتی تھی ورین کا دل کیا وہ دھاڑے مار مار کر روئے جسے محرم ہوتے ہوئے کبھی ہاتھ نہیں لگایا کسی غیر نے اس کے بھائی نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا کمیز بہت جگہ سے پھٹ چکی تھی اور جہاں جہاں سے پھٹی تھی وہاں زخم تھے جوتوں کے نوک کے زخم ورین نے فوراں بیٹ پر بچھی چادر میں اس کا وجود لبیٹا اور بازو میں اٹھائے فوراں نیچے کی جانب بڑھا وہی دونوں گارڈ دروازے پر کھڑے تھے جن میں سے ایک زرناب کو بالوں سے گھسیٹ کر اندر لیا تھا اسے اپنی جان ہوا ہوتی لگی ورین سے بازو میں اٹھائے اپنی گارڈی کی جانب بڑھا دونوں کو ساتھ آنے کا اشارہ کیا آنکھوں سے چنگاریاں اب بھی برس رہی تھی وہ دونوں خموشی سے آگے بڑھے ایک ڈرائیف کرنے کو کہا اور دوسرا آگے اس کے ساتھ بیٹھا پچھلی سیٹ پر زرناب کے ساتھ بیٹھتے سے خود سے لپڈا رکھا تھا ساتھ ساتھ اس کے ہاتھوں کو گرمائش دیکھ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا جو بے سود تھا گارڈی قریبی ہاسپٹل کی جانب موڑو انہیں ہدایہ دی آسو پیتے اس کے بکھرے بالوں کو ہاتھوں سے سوار دے ان پر اپنے لب رکھ دئیے شدت گریہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی رات ہونے کو آئی تھی مگر مارچ کا کہیں پتہ نہ تھا عصید نے ملک عیاس کو فون کر کے پوچھا وہ بھی لا علم تھا اس کا اپنا موبائل بھی آف تھا پولیس کے بندے وجہہ چودری کی حویلی میں موجود تھے عصید بھی ان کے ساتھ تھا آپ کے بیٹے پر ملک عیاس کی بھتیجی کو اغوا کرنے کا التام ہے وجہہ وکوا پر آپ کے بیٹے کی گھن سے نکلی ہی گولیوں کے یہ خول ملے ہیں وجہہ چودری ٹانگ پر ٹانگ جمعے اسی رونیت سے مردان خانے میں موجود پولیس اہلکاروں کو کہر برساتی نظروں سے دیکھ رہے تھے بہت بڑی جرت کر لی تم نے موچھوں کوئی گندہ سے سوار تیوتی کی نظروں سے سامنے موجود پولیس افیسر سے مخاطب ہوئے سر فیلحال الزام ہے ہم انہیں مجرم نہیں کہہ رہے وہ جھجک کر بولا تمہاری یہ وردی اتروانا میرے بائے ہاتھ کا کام ہے برحال ایمو میرے بیٹے کے پاس ہے بھی تو تو کیا اس کی گولی ملک میں جہاں کہیں بھی ملے گی تم اپنا مو اٹھا کر یہاں بکواس کرنے بہن چاوگے بوسے سے سامنے مجود لکڑی کے ٹیبل پر ہاتھ مارتے بوسے کے انداز میں بولے دیکھئے سر ملکوں نے یہ الزام لگایا اور اگر آپ کا بیٹا انوالو نہیں تو وہ آ کر اپنے حق میں گواہی دے دے ہم کیس ختم کر دیں گے پولیس افیسر حمد کرتے ہوئے بولا تم سے میں بعد میں نمٹوں گا شکورے پاس کھڑے بندے کو آواز دی جی جی سرکار شکور ہاتھ باندے ان کی قریب آیا ہوم منسٹر کو فون ملاو چیل جیسی آنکھوں سے سامنے کھڑے افیسر کو گھور دوئے شکور کو حکم دیا جی جی صاحب وہ معدب ہوا ایزی سے فون ملایا حسید کوئی دسمی بار اس کا نمبر ملا رہا تھا اس بار بیل چلی گئی تھی کہاں ہاتھوں آخر وہ جنجلائی ہوا تھا سرنام مل گئی ہے اس کی پرسکون آواز پر وہ حیران ہوا تو تم کہاں سے حسید پر شادی مرک تاری ہوئی آپ کی یہ افیسر کچھ نہیں کر سکتے فلحہ یہ چھوڑیے کہاں سے اور کیسے میں ہسپیٹل جا رہا ہوں آبے آجائے وہ اس نزائیہ ہستا ہوا بولا ٹھیک ہے مارش نے بھی کچھ اور بتائے بغیر ہسپیٹل کا نام بتا کر فون بند کر دیا حسید نے وہی سے گاڑے گھمائی پولیس افیسر کو اندر گئے گھنٹے بھر ہو چکا تھا مارش نے ٹھیک کہا تھا یہ پولیس افیسر کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ اس وقت اس افیسر کی اپنی وردی خطرے میں تھی ابھی وہ افیسر وہی مجود تھا جب وجہاں چودری کا ایک بندہ بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا سرکار اس کی چہرے پر ہوایئیں اڑی ہوئی تھی کیا موت آگی ہے تجھے وہ دھاڑے ابھی دو نہ جانے وہ ورید کیا کرتا وہ ورید کا بھی پتہ نہیں کہاں مر چکا ہے جو واپس ہی نہیں آرہا ان دونوں پر بھڑکے ہوئے بیٹھے تھے سرکار وہ وہ آنے والے ملازم سے بولنا دو بھر ہو رہا تھا ارے کیا حکل آ رہے ہو کیا موت کا فرشتہ دیکھ لیا ہے حرامزادے پولیس والوں کا لحاظ کیے بغیر وہ بھڑک رہے تھے سائن وہ ورید سرکار ورید سرکار کو کسی نے مار دیا ہے ان کی لاش جان ملازم لے کر آئے ہیں ولید واقع مر ہی چکا تھا ہاتھ میں تھاما موبائل وجہہ چودری کے ہاتھ سے بوری درہ فسل کر نیچے گیرا آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھٹنے کو تھی کیا بکواس کر رہے اپنی جگہ سے تیزی سے کھڑے ہوتے وہ اس ملازم پر پھٹ پڑے سر سر پولیس افیسر نے آگے بڑھ کر با مشکل وجہہ چودری کی گریف سے اس ملازم کو چھڑوایا میں مار ڈالوں گا اسے کیسے یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ گھرائے ورید نے بہت برا وار کھیلا تھا وہ یہی سمجھ کے کہ ورید نے یہ سب کیا ہے سر پولیس اپنے جذبات کو قابو میں رکھئے ہم ہم دیکھتے ہیں وہ انہیں لیے باہر کی جانب بڑھے جہاں ولید چودری کی لاش کو ان کے ملازم لیے کھڑے تھے نہیں کہ ایک قدم انہیں اٹھانا دو پھر لگ رہا تھا ولید اس کے کپڑے وہ اچھی طرح سے پہچانتے تھے وہ چیکتے ہوئے زمین پر اس کی لاش کے قریب بیٹھتے چلائے سرکار کسی نے فون کر کے بتایا تھا کہ آپ کے استبل کے قریب ولید سرکار کی لاش پڑی ہے کسی کو نہیں معلوم کہ کس نے یہ کیا ہے اس کی لاش لانے والے ایک ملازم نے بتایا میں جانتا ہوں یہ کس نے کیا ہے وہ یک دم بھڑک کر کھڑے ہوئے ورید چودری نے کیا ہے یہ اس کے گارڈز کہاں ہیں بتائیں گے بتاؤ کہاں ہیں اس کے گارڈ اس کا سر احتیاط سے نیچے رکھتے وہ چلائے صاحب وہ وہ تو چلے گئے ہیں انڈرگرانڈ وہ ملازم چچکتے ہوئے بولا کیسے چلے گئے ہیں وہ وہ دھاڑے ولید صاحب کی کہنے پر ان میں سے ایک نے مجھے فون کر کے بتایا تھا کہ ان کا حکم ہے کہ جب تک سرکار نہ کہیں باہر نہیں آنا اس پولیس آفیسر نے کچھ مشکوک نظروں سے اس ملازم اور وجہہ چودری کو دیکھا اس سلسلے میں انڈرگرانڈ ہوئے ہیں اس کا چوکنا بنتا تھا تم یہاں سے ابھی اسی وقت دفع ہو جو وجہہ چودری کو لگا ہر بازی الٹ گئی ہو جیسے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا تھا آپ ابھی ستمے میں ہیں میں پھر آنگا اور تم تم اس بات کا جواب دینا ہوگا کہ ان کے بندے کہاں اور کیوں گئے ہیں وہ پولیس آفیسر اپنی شکوک بھری نظروں سے اس ملازم کو دیکھ کر بولا وجہہ چودری کے لئے اتنے بڑے دھچکے کے بعد معاملہ سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا کچھ ہی لمحوں میں وہ ورید کے پاس ہسپیل میں مجود تھا کیسی ہے وہ بیچینی سے اس سے استفسار کیا ورید نظرے چرا گیا نفس بہت دھیمی چل رہی تھی ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اس کی کندے پر ہاتھ رکھتے سے تسلی دی مارچ کی آنکھیں دھندلائی ورید نے یک دم اس کے کندوں سے تھام پر اسے خود میں بھیج لیا دونوں کو اس وقت سرہارے کی ضرورت تھی دونوں اس وقت اس تڑکی سے کی جانے والی محبت پر رو رہے تھے ان کے پاس سے گزرتے لوگ حیرت سے ان دو کڑیل نوجوانوں کو روتا دیکھ رہے تھے مارچ نے بھی اس کے گیت بازوں کا گھیرہ سخت کیا وہ دونوں اس لمحے بے بست تھے اسے بچا لیا تھا مگر اتنے زخموں کے بعد کیا وہ بچ جائے گی اس سب کے بارے میں وہ نہیں جانتے تھے میں اس کے مجرم کو مار آیا ہوں کچھ دیر بعد گلو گیر لہجے میں سرگوشی کے انداز میں بولا اس کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا مجھے ذرا سا بھی شک ہوتا کہ اس سب کے بعد میری گھر والے اس حد تک گر سکتے ہیں تو یقین جانو اسے پہلے ہی تم لوگوں سے مانگ کر ان کی گندی نظروں سے دور لے جاتا وہ پشتا رہا تھا کچھ دیر بعد دونوں خود پر قابو پاتے پیچھے ہوئے میں وجہہ چودری پر کیس کر چکا ہوں اسے الگ ہوتے آستین سے اپنے آنسو صاف کرتے مارچ کو مطلع کیا وہ اسے اس لمحے اپنا باپ بھی نہیں کہنا چاہتا تھا اجنبیوں کی طرح اس کا نام لیا مارچ نے سر ہلایا اسے اب صرف ذرناب کے ٹھیک ہونے سے غرص تھی تو دوستو یہاں تک کا اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ